مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا نہ کسی کی جان نہیں لے سکتا کبھی ہمیں ظلم کے اندھیروں کو دل میں کبھی بھی جگا نہیں دینی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو ظالم بننے سے بچانا ہے ایک مرتبہ قبیلی نے درخواست کی کہ ہماری تبلیغ فرمائیے تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے ان کے پاس ستر نوجوان عالموں کو بجھوایا ان کے جانے کے بعد اہل مدینہ خوشخبری کی انتظار میں تھے مگر انہیں ایک افسوسناک خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ بیر معاونہ کی مقام پر ان علماء کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت پیغمبر کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ پہنچا کئی دن تک نماز فجر میں حضور اکرام ان ظالموں کے لئے بد دعا کرتے رہے اس کے بعد ان پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اے پیغمبر ہم نے تمہیں رحمت بنایا تمام جہانوں کے لئے اس کے بعد حضور پاک نے کسی کے لئے بد دعا نہیں فرمائی ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کو بد دعا نہ دیں چاہے وہ کتنا یہ ظالم کیوں نہ ہو ہمیں اپنی دلوں کو نفرت سے پاک رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بس میں ہو ظلم کو پھیلنے سے روکیں اور ظالم کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں شیطان کو کسی بھی صورت اپنے دل میں جگہ نہ دیں شیطان کو کسی بھی چاہیے